بولی ونڈ میں ابنیتری کے طور پر جو سٹارڈم شیردیوی نے حاصل کیا وہ دوسری کسی بھی ابنیتری کو نہ حاصل ہوا ہے شاید ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہندی سنما سے لے کر تمیل تک انہوں نے ہر طرح کی بھاشا کے فلموں میں کام کیا شیردیوی کا سٹارڈم ایٹی اور نائنٹیز یعنی کہ اسی اور نبے کے دشک میں لوگوں کے سر چڑھ کر بولا شیردیوی کی جھلک پانے کو لے کر کے فینس برقرار تھے بے قرار تھے والی ووڈ کا یہ ستار آج ٹوٹ گیا تیرہ اگست انیس سو تیرستد کو شیردیوی کا جنب ہوا تھا تمیلاڈوں کے شفکاتی میں پتہ آیپم اور ماں راجیشوری کے گھر ان کا جنب ہوا شیردیوی کا اصلی نام شریمہ ینگر ہے ان کے پتہ ایک وکیل تھے اور ماں ہاؤس وائک تھی چار سال کی عمری تھی کہ بطور چائلڈ آرٹسٹ انہوں نے ڈیبیو کیا انیس سو سٹھ سٹھ میں تامل فلم تھنائی ون سے انہوں نے فلمی کریئر کی شروعات کی انیس سو پچھتر میں آئی تھی جولی فلم جس کے لیے بولی ووڈ میں انہوں نے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر اینٹری لی تھی انیس سو انیاسی میں سولوہ ساون فلم میں پہلی بطور لیڈ ہیروین وہ نظر آئی نائنٹین نیٹی تری 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 تی میں جیتیندر کے ساتھ ہمت والا سے بولی ووڈ میں ان کی پہچان بنی انیس سو چھانوے میں شیردیوی نے فلم نرماتہ بونی خپور سے شادی کی شادی کے بعد شیردیوی نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا پورے طریقے سے پاری وارک ہو گئی پندرہ سال کے بعد دوزار بارہ میں انہوں نے واپسی کی انگلیش و انگلیش سے اور زبردست طریقے سے واپسی کی پچھلے سال ان کی فلم آئی تھی موم یہ شیردیوی کی آخری فلم تھی شیردیوی نے اپنے کریئر میں تین سو سے زیادہ فلمیں کی ہیں ہندو، ہندی، تیلگو، تمیل اور ملی عالم ان سب بھاشاں میں انہوں نے کام کیا شیردیوی نے بیسٹ ایکٹرس کے لیے پانچ بار فلم فیر کا پرسکار جیتا دوزار تیرہ میں شیردیوی کو پدمشری سمانت کیا گیا شیردیوی اور مبونی کپور کی دو بیٹیاں ہیں جانوی اور خوشی تو صبح کے وقت یہ جیسے ہی شاکنگ نیوز آئی پی ایم کے طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا اندر اندر موڈی کی طرف سے کہ وہ فلم انڈسٹری کے ان ورشت سدسوں میں سے ایک تھی اور الگ الگ یادگار کرداروں سے ان کا دامن پھرا ہوا ہے بھگوان ان کی آتماوں کو شانتی دے بھاونا مونجال اس وقت میری سیہوگی ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑ رہی ہیں بھاونا اس وقت کہا آپ موجود ہیں اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے ان کا پارتیف شریر کب واپس ان کے گھر لائے جائے گا ہم لوگ فیلال شیدیوی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور صبح سے یہاں پہ ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا پورا پریوار ان کے ساتھ دوبائی میں ہے اور وہ لوگ جلد ہی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں قریب دس ساڑے دس بجے تک وہ لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے بریشتے دار ہیں یا بولیوڈ سے جڑے ان کے دوست ہیں وہ لوگ یہاں گھر پر آکھری درشن کریں گے اور اس کے بعد پریمیشن کیا جائے گا ہم لوگ صبح سے یہ موجود ہیں ان کے کئی نیبز یہاں پر آئے اور جس کو بھی پتا چلا وہ ہر کوئی ابھی فیلال شوک میں ہے اور ان کے ریلٹیف سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کیا ہے صبح سنجی کپور سے بات ہوئی تھی وہ دوبائی میں وہی شادی اٹین کرنے گئے تھے جس کے لئے پورا پریوار وہاں پہ تھا اور وہ یہاں واپس آ گئے تھے پر جب انہیں ایک خبر ملی تو وہ واپس گئے ہیں اور ابھی پورے پریوار کے ساتھ سب لوگ یہاں پر شریدیوی کے گھر پر واپس آ رہے ہیں موسیقی